اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی کشمیر انٹرنیشنل پیس فورم فرانس کی جانب سے ازادیہ کشمیر کی جدوجہد کے لیے پیرس کے کل پلاس دو لا ریپبلک میں دستکتی مہیم کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا یہ دستکتی مہیم دو ہزار سولہ میں فرانس میں شروع کی گئی لیکن کرونا وائرس کے باعث پچھلے دو سال سے اس پر کام رکا ہوا تھا ایک ملین دستکت کرانے کی یہ مہیم پورے یورپ میں پھلائی جائے گی اور ایک ملین دستکت مکمل ہونے کے بعد اسے بقاعدہ یو این او میں پیش کیا جائے گا اس موقع پر کشمیر انٹرنیشنل پیس فورم فرانس کے صدر زہد حاشمی کا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا آج پیرس میں ہم نے ایک مرتبہ پھر دوہزار سولہ میں ہم نے یہ کمپین ایک ملین سکنیچر شروع کی تھی جو کور کی وجہ سے دو سال ہم نہیں کر سکے آج ہم نے اس کو دوبارہ سٹارٹ کیا ہے اور پیرس سے یہ کمپین انشاءاللہ ہم شروع کریں گے جو یورپ کے تمام ممالک میں انشاءاللہ ہم ایک ایک دن یہ کیمپ لگائیں گے تاکہ ایک دنیا سکنیچر کر کے ہم دنیا کے سامنے یو این او کو عالمی عدالت کے اندر ہم کشمیر کے مسئلے کو لے کر جائیں اور آج ہم یہ پوری دنیا کو بتانا جاتے ہیں کہ کشمیر ایک ملک ہے کشمیر ایک وادت ہے کشمیر کی سلامتی اور سانویت کو ہندوستان میں جس طرح 35 اے اور 378 اے کو ختم کر کے اس کے اندر امنمنٹ کر کے اس کو اس نے اس کی اثر حیرت کو تقریب دیا آج ہم دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ طاقتور لوگ آگے بنیں اور کشمیر کی اثر حیرت کو پہال کروائیں تاکہ کشمیر کو آزادی مل سکتے ہیں پیرس میں انٹرنیشنل بیس واف نے سنگنیچر مہم شروع کی ہے جو کہ دوہ دار سولہ سے شروع کیوں ہی تھی کوورڈ نائیٹین کے وجہ سے ہم وہ بند کرنا پڑا آج دوبارہ شروع کی ہے کشمیر کی انڈیپینڈنس اور آزادی کے لیے انڈیا کی باربریت انڈیا کے ظلم ظلم اور سطح بے نکاب کرنے کے لیے ہم نے سنگنیچر مہم شروع کی ہے جب کوئی ایک ملین سے اوپر ہو جائے گا پھر انشاءاللہ یوں اینوں میں ہم پیش کریں گے کہ یہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں انہیں بند کیا جائے اور کشمیر کی آزادی دی جائے ہنگی بیری بلد اس دستخطی مہم کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ کشمیری عوام کی جدو جہدے ازادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں کشمیر انٹرنیشنل پیس فورم فرانس کے صدر زہد حاشمی نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ جلد ہی یہ ایک ملین دستخط مکمل کر لیں گے مونیر احمد ملک بیورو چیف 39 نیوز پیریس فرانس